ہائی ایوریون میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹیک لائوڈ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ڈیوائس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ اکٹوبر دوزار پیس کو اس کو گلوبلی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ہواوے میٹ فورٹی پرو کے بارے میں یہ جو فون ہے ہواوے کا ایک فلیکشپ فون ہے اور اس کو بہت ہی بہت ہی اگریسیو اسپیسیفکیشن کے ساتھ اس کو گلوبلی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا گلوبلی مارکٹ کے بعد اس کو انڈیا اور پاکستانی مارکٹ میں بھی لانچ کیا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس فون کی جو کوئی بھی ڈیٹیل ہوگی میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو آپ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تشروعات کرتے ہیں اس کے پرائز ٹیک کے ساتھ اس کی جو پرائز رکھی جائے گی ابھی تک تو کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے اگر اس کی پرائز اگر یہ لانچ ہوتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کی مارکٹ میں اس کی پرائز رکھی جائے گی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ ستر ہزار کے بیچ میں اس کی پاکستان اور انڈیا کی مارکٹ میں پرائز رکھی جائے گی اگر ہم اس کے build quality کی بارے میں بات کریں تو build آپ کو بہت ہی اچھی دیکھنا کو ملے گی کیونکہ اس پہ آپ کو front اور back دونوں ہی glass میں دیکھنا کو ملے گا اور اس کا جو frame ہوگا وہ آپ کو aluminum میں دیکھنا کو ملے گا اور یہ بہت ہی look wise بہت ہی premium quality آپ کو provide کرے گا اور اس phone پہ آپ کو ip68 جیسے features بھی دیکھنا کو ملیں گے اگر اس کے n22 اور geekbench scores کی بات کی جائے تو جو آپ کے سامنے scores آ رہی ہیں اس کے n22 اور geekbench scores ہیں اور اس کے بعد اگر اس کے بعد ہم display کے بارے میں بات کریں تو display آپ کو 6.58 inches کا ایک OLED display اس phone پہ آپ کو دیکھنا کو ملے گا اور اس پہ آپ کو 91.6 screen to body ratio پہ دیکھنا کو ملے گی کیونکہ اس سے 91.1 screen to body ratio سے اس کا display ہوگا بہت ہی چوڑا ہوگا اگر اس کے display pixels کے بات کی جائے تو یہ آپ کو 1200 display pixels میں phone آپ کو اس پہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کی جو پی پی آئی ڈینسٹی ہوگی وہ آپ کو 441 پی پی آئی ڈینسٹی دیکھنا کو ملے گی اور اس phone پہ آپ کو 90 hertz کا refresh rate بھی دیکھنا کو ملے گا اور یہ جو phone ہوگا Android 11 پہ based ہوگا اور اس پہ آپ کو google services نہیں ملیں گی اگر اس کے chipset کی بات کی جب chipset اس پہ بہت ہی کمال کا دیکھنے کو ملے گا آپ کو کیونکہ جو اس پہ chipset دیا گیا ہے وہ آپ کو کرن کی طرف سے ایک کرن 1005 نینومیٹر بیس کے ساتھ اس پہ پروسیسر لگیا گیا ہے اور یہ جو پروسیسر ہے 5G پہ بیسٹ ہوگا اگر اس کے GPU کی بات کی جائے تو GPU آپ کو جی سیونٹی سکس اس phone پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے اگر ویرینٹ کی بات کی جائے تو یہ تین ویرینٹ میں گلوبلی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اس کا جو پہلا ویرینٹ ہوگا وہ ایک سو اٹھائی جی بی علا ہوگا اور دوسرا ویرینٹ ایڈ جی بی دو سو چھپن جی بی علا ہوگا اگر تیسرے ویرینٹ کے بات کی جائے تو تیسرا ویرینٹ ایڈ جی بی دو سو پانسو بارہ والا ویرینٹ گلوبلی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اور اس کے بعد اگر کیمرہ کی بات کی جائے تو اس پہ phone پہ آپ کو سرکل شیپ میں کاوٹ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جو اس کا جو پہلا کیمرہ ہوگا مین کیمرہ وہ آپ کو فوٹی ایڈ میگا پکسل تک مل جائے گا اگر اس کے دوسرے کیمرہ کی بات کی جائے وہ آپ کو ٹلی فوٹو فوٹی میگا پکسل تک مل جائے گا اس پہ آپ کو ٹین ایکس تک آپٹیکل زوم کی فیچرز جیسے بھی اس phone پہ آپ کو دیکھنا کو ملیں گے اور اگر اس کے تیسرے کیمرہ کی بات کی جائے وہ آپ کو الٹرا ویڈ میں دیکھنا کو ملے گا وہ ہوگا آٹھ میگا پکسل اگر اس کے چوتھے کیمرہ کی بات کی جائے وہ آپ کو ملے گا فائف میگا پکسل کا اگر اس کے سلفی کیمرہ کی بات کی جائے تو سلفی کیمرہ آپ کو 손ال۔ سلفی کیمرہ کو ملے گا جس کس کا جو پکزل ہوگا وہ آپ کو تھلٹی ٹو میگا پکسل تک اس کا سل فی کمرہ دیکھنے کو ملے گا اگر آگی ساغن میں بات کریں تھا اس فرن پر آپ کو سب estánچ ری پ density دیکھنا کو ملے گا اس فرن پر آب کو ٹائٹ س کی کنیـکٹیویٹی پی دیکھنے کو ملے گی اور اس فون پہ آپ کو فیش ریکو ہوگنایز sacred دیکھنے کو ملیں اگر اس کے Myth Trading کی بات کیا تو As Л بیٹری اس فون پہ لگائی گئی ہے تو یہ том کے سپیسی فیکشم آگر یہ فون پاکستانی مارکیٹ میں لونچ کیا گیا تو تقریبًا ایک لاکھ ساتھ ہزار سے ایک لاکھ ستر ہزار کی پرائیس ٹیک کے ساتھ اس کو پاکستانی مارکیٹی میں لانچ کیا جائے گا کیا یہ اس پرائیس ٹیک کے ساتھ جسٹیفیک کرتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کر اور چینل کو سبسکرائب کریں